السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی والذینہم لیلزکاة فاعلون وقال تعالی خذ من اموالہم صدقتا تطاہرہم و تزکیہم بہا و صلی علیہم صدق اللہ العظیم محترم و محتشم ناظرین و سامعین جیسا کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پچھلے ایک دو سال سے جو سخت ترین بیماری کے حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جو لوگ فائننشلی اور مالی اعتبار سے جو پریشان ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ غریب کے یہاں چولہا جلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور کیسے سخت ترین حالات سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں بطور خاص جو غمخاری کا مہینہ ہے شہر المواسات یہ غمخاری کا مہینہ ہے رمضان میں بھوکے رہنے کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اس بھوک سے ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہو کہ وہ کس طرح بھوکے رہتے ہوں گے تو اس غمخاری کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ زکاة نکالے صدقات نکالے عطیات اور خیرات نکالے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کامیاب ایمان والوں کی جو لسٹ بتائی جو ان کے اوصاف گناہیں اس میں سے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں اس کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو وہ نکالتے ہیں اور یہ جو زکاة کا مال ہوتا ہے یہ میل اور کچیل ہوتا ہے اس کو نکال کر اپنے دوسرے مال کو وہ پاک اور پویتر اور صاف کر دیتے ہیں اس کی صفائی کا احتمام کرتے ہیں تو اس مبارک مہینے میں بطور خاص ویسے رمضان المبارک زکاة کے ساتھ لازم نہیں ہے لیکن چونکہ عمومی طور پر لوگ رمضان المبارک ہی میں زکاة کا احتمام کرتے ہیں تو اس سال اس غمخاری کے مہینے میں ہم خوب دیل کھول کر غریبوں کی مدد کریں لوگ سخت پریشان ہیں ایک بہت بڑی تعداد جو کسی جگہ کام کرتی ہے ان کو سالبر سیلیری نہیں مل پائی ہے کسی کو کام سے نکال دیا گیا ہے کسی کو آدھی سیلیری دی گئی ہے اس طرح کے سخت ترین حالات چل رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی محبت کو کم کریں طبیعت کے بخل کو ختم کریں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی مدد میں مدارس کی امداد میں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے دین سکھایا جاتا ہے غریبوں کی خوب مدد کریں ان حالات میں مدارس کے سفرہ اور لینے والے کلیکشن کرنے والے آنے پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس رقم کو جمع کر کے ان مدارس تک ان لوگوں تک ان حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ ہمارا انتہان ہے کہ وہ لینے آتے تھے تب تو ہم دے دیتے تھے لیکن ان سخت حالات میں وہ نہیں آ پا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر مکمل احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ان رقموں کو ان مدارس تک ان ضرورت مندوں تک ان حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں آج مال کی محبت مال کو نکالنے پر بہت روکتی ہے بہت پریشان کرتی ہے بطور خاص معذرت کے ساتھ اللہ نے جن کو زیادہ مال دیا ہے ایک بہت بڑی تعداد زکاة نکالنے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہے بہت اس میں کبھی کو تاہی کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی پر پانچ لاکھ روپے بطور زکاة نکل رہی ہے پانچ لاکھ نکالنے ہیں تو وہ یہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اوہ اوہ مجھے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں کتنا بڑا فیگر ہے بھائی اس کے ساتھ تو یہ بھی تو دیکھ کہ یہ پانچ لاکھ روپے اتنی بڑی زکاة کب لگی ہے جب تیرے پاس کروڑوں کی تعداد میں رب کریم نے دیا ہے تب ہی تو یہ پانچ لاکھ لگی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ پانچ لاکھ دینے ہیں ادھر رب کریم نے اس کو پچاس کروڑ سے نواز آئے وہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو بہرحال خوب دیل کھول کر غریبوں اور حقداروں تک ان کا حق پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرا ہے ہی نہیں میں تو ڈاکیاں ہوں میں تو پوسٹ مین ہوں اللہ تعالی نے مجھے ذریعہ بنایا ہے مجھے ان کو نکالنا ہے اور اس لیت سے نکالیں کہ مجھے میرے دوسرے مال کو کلین اور صاف کرنا ہے میل کچل نکلے گا تو صفائی ہوگی اس کو کسی نے بہت پیاری مثال سے ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ایک تربوز خریدتے ہیں سو روپے کا مثال کے طور پر سو روپے کا ایک تربوز خریدتے ہیں افتاری میں روزے میں افتاری کے وقت لوگ تربوز جو ہے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ افتاری کا ایک اہم جوز ہوتا ہے اب سو روپے کا تربوز ہے وہ پانچ کلو آیا ہے پانچ کلو کا تربوز سو روپے میں آیا ہے اب اس میں ایک کلو جہے اس کے چھلکے اور ویسٹیج اور زوائد کٹ کر نکال لیے اور اس کو جو ہے پھیک لیے جب اس کا وزن ہوا تھا تو وہ چھلکے ہرے والے وہ بھی وزن میں آئے تھے اس کے بھی پیسے لگے تھے لیکن کیا کبھی کوئی اس کا ٹینشن لیتا ہے کہ اگر ایک کلو نکال دیئے تو گویا بیس روپے تو ایسے ہی چلے گئے تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا تو چلو چھلکے بھی کھانے لگ جائیں گے اس کو بھی یوز کرنے نہیں نہیں وہ تو کچرا ہے وہ تو ویسٹیج ہے تو اس کو پھیک دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو جیسے اس کو پھیکتے وقت غم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کچرا ہے کچرے کو تو پھیکنا ہی پڑے گا اصل مال ہی کھانا پڑے گا دوسرے فروٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے بطور مثال ہم تربوس کو لے رہے ہیں تو یہ بیس روپے کے بقدر ایک کلو چھلکا پھیکنے کا غم نہیں ہے کیوں اس لے کہ کچرا ہے یہ زوائد ہے تو اسی طرح رب کریم نے جب ہمیں ڈھائی فیصد سو میسے ڈھائی روپے نکالنے کے لئے کہا ہے یہ نہیں کہا کہ بیس روپے نکالنے ہیں اللہ عز و جل احکم الحاکمین ہے وہ مالک ہے وہ شہنشاہ عالم ہیں ہم تو اس کے غلام بیدام ہیں اگر اس کا یہ آرڈر ہوتا کہ پورا مال نکال دو تو بھی ہمیں کوئی اوبجیکشن کا رائٹ نہیں تھا کہ کیوں نکالیں ہم نے محنت کی ارے بھائی یہ تمہارا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس رب کا کرم ہے کہ اس نے پورا نہیں آدھا نہیں پاور کورٹر نہیں صرف سو میں سے دھائی روپے نکالنے کے لئے کہا ہے اور اس کا بھی ہمیں بوجھ ہوتا ہے کہ اوہو پانچ لاکھ روپے زکاة چلی جائے گی یہ سوچ کر کہ جیسے تربوس کا چھلکا کچھرا ہے اس کو پھیکنے سے اصلی مال مجھے ملے گا تو اسی طرح یہ زکاة کی رقم مال کا میل اور کچیل ہے میں اس کو الگ کروں گا تو میرا دوسرا مال وَتُزَكِّهِم وَتُطَحِرُم وہ مال پاک پویتر ہو جائے گا صاف شفاف ہو جائے گا تو اس کو صاف کرنے کے لئے ذوق اور شوق اور رغبت کے ساتھ مخلوق کی سیوہ اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہم دان کریں خیرات اور صدقات اور عطیات اور زکاة کا احتمام کریں مال کی محبت کو نکالیں یہ غمخاری کا مہینہ ہے اپنے دلوں میں غریبوں کی غربت کا احساس کریں لقمہ لیتے وقت سوچیں کہ ایک بہت بڑی انسانیت اس لقمہ طرح سے بھی محروم ہے میں کتنی اچھی نعمتیں کھا رہا ہوں رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا ایک بہت بڑی تعداد نان شبینہ کی محتاج ہے تو اس رمضان میں ہم خوب دل کھول کر اپنی زکاة نکالیں خیرات نکالیں درے نہیں کہ آگے کیا ہوگا جس رب کریم نے آج تک ہمیں دیا ہے اس کے نام پر اگر ہم دیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے بھی دے گا اور ہماری نسنوں کو نوازے گا اللہ کے نام پر نکالیں گے انشاءاللہ وہ ضائع نہیں جائے گا اللہ خوب نوازیں گے اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے غم خاری کا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے راستے میں اس کی مخلوق کی خدمت کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے آمین یارب العالمين ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے